جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کوہل برگ تیوری آف مورل ڈیویلپمنٹ کوہل برگ نے یہ کہا تھا کہ بچوں کی جو مورل ڈیویلپمنٹ ہے وہ سٹیج وائز ہوتی ہے اس کی تیوری کی سکھ سٹیجز اور تھری لیولز ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مورل ڈیویلپمنٹ ہوتی کیا ہے مورل ڈیویلپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کے اندر رائٹ اور رونگ کی سینس ٹھیک ہے اب یہ تیوری ایک ڈالیمہ پر بیس ہے جہاں پر ہینس نام کا ایک بندہ ہے اس کی وائف کو کینسر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو فارماسیسٹ ہوتا ہے جس نے دبائی بنائی ہوتی ہے وہ لائف سیونگ ڈرگ وہ ہینس خریدنا چاہتا ہے لیکن فارماسیس اس کو دیتا نہیں وہ 200 ڈالرز کی ہے تو وہ 2000 ڈالرز میں بیچ رہا ہوتا ہے اب ہینس پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے ڈیل کر لیتا ہوں وہ اسے کہتا ہے کہ یا تو تم اسے آدھے پیسے لے لو تو یا پھر ایسا کرو کہ دوائی مجھے دے دو پیسے بعد میں لے لینا لیکن وہ فارماسیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پورے چارجز لوں گا اور بلکل بھی وہ اس کی بات نہیں مانتا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہینس جو ہے وہ دوائی چوری کرتا ہے اب کوہل برگ نے ڈیفرنٹ ایج لیول کے بچوں کے سامنے وہ ڈائلیمہ رکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہینس نے غلط کیا یا صحیح کیا سب سے پہلے ہمارا پاس ہے پری کنونونشنل موریلیٹی پری کنونونشنل لیول اس میں سٹیج ون جو آتی ہے وہ ہے اویڈیئنس اینڈ پنیشمنٹ اوریینٹیشن اس سٹیج کے بچے جو ہیں ان کی تھنکنگ رائیٹ اینڈ رونگ کے بارے میں یہی ہوتی ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمیں سزا ملے گی ٹھیک ہے یہاں جیسے کی چارٹ بنا ہے میں مشکل میں نہیں پھسنا چاہتا اور ہینس کو ڈرگ نہیں چوری کرنی چاہیے کیونکہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اب ہمارے پاس جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ ہے سیلف انٹرس سیلف انٹرس میں پری سکول کی لیول کے بچے آتے ہیں اور وہ ریوارڈ کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتے جس میں ان کو کچھ نہیں ملتا ٹھیک ہے وہ اگر اب ہم پیرنٹس بچوں کو کچھ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام کریں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بدلے میں کیا ملے گا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اس لیول پہ دیکھیں بچوں کی جو سٹیج پہ بچوں کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے یہاں پر وہ نے کہا تھا کہ ہینس اگر دوائی چوری کرے گا تو وہ بہت خوش ہوگا اور بہت ہیپی ہوگا بہت گیٹی فائی فیل کرے گا ٹھیک ہے کہ اچھا ہوا اس نے وہ دوائی چوری کی اور اس کی وائف کی لائف بھی سیف ہو گئی ٹھیک ہے اس سے ریوارڈ مل گیا اب ہمارے پاس جو تھرڈ جو لیول سیکنڈ جو لیول ہے وہ ہے کنونشنل لیولیٹی کنونشنل کی آگے دو سٹیجز ہیں تھری اور فور اس میں جو کنفرمیٹی اینٹرپرسنل ایکارڈ یہ سکول ایج کی بچوں میں ہوتا ہے اس نے بچے جو ہیں وہ اپنا اچھا ایمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتے کہ ان کا ایمیج خراب ہو جائے ٹھیک ہے رولز کو فالو کرتے ہیں دیکولیشنز کو فالو کرتے ہیں اور ان سے ہٹتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اب جیسے یہاں لکھا ہوا ہے آئی وانٹ ٹو پلیس سمبوڈی ٹھیک ہے وہ خوش کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو اچھا ایمیج کرنا چاہتے ہیں اپنا ٹھیک ہے تاکہ لوگ انہیں صحیح سمجھیں لوگ ان سے خوش رہیں اب جیسے یہاں پہ تھریتا ہینج سو چیز در ڈرگ بکاوز ہیز اگوڈ ہزبینڈ ٹھیک ہے انہیں ہینج جو ہے وہ اس کو ایسا کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وائف سمجھتی کہ وہ اچھا ہزبینڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کی وائف سمجھتی کہ وہ اس کی جان بچا لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیول فور اس میں سٹیج فور اتھارٹی انڈ سوشل آرڈر سکول ایج کے بچے بچے فکس رولز کو فالو کرتے ہیں انہیں بالکل نہیں توڑتے ٹھیک ہے اب جیسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ رولز نہیں توڑتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ رولز توڑنا غلط بات ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہیں یہاں پر رولز کو بچے فالو کرتے ہیں اب جیسے یہاں لکھا ہوا ہے لیول فور رولز کو وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں ان کو نہیں توڑنا چاہیے ٹھیک ہے اب جیسے یہاں ہینس کو سٹیل دارڈرگ بکاوز بٹ بی انکارسیریٹیڈ بکاوز ہی بروک دا لاؤ اب ہینس کو ڈرگ تو چوری کر لی اب اسے جیل میں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس نے لاؤ بریک کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس سٹیج آتی ہے سوشل کانٹریکٹ یہ تینز میں ہوتا ہے اس میں انسان میوچل بینیفٹ دیکھتا ہے کہ میرا بھی فائدہ ہو جائے دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے اب یہاں پر بچے کی تھنکنگ کیا ہے اب لوگ جو ہیں وہ صرف رولز کے بارے میں نہیں دیکھتے یہ جو آخری سٹیج ہے اس میں لوگ بڑے لیول پر دیکھتے ہیں سوسائٹی لیول کے اوپر کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دوسرے کو کیا فائدہ پہنچے گا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم کوئی کام کریں گے تو ہم دوسروں کا بھلا سوچیں گے ٹھیک ہے وہ کام ہم کریں گے جس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا اور اس لیول کے بچے کی تھنکنگ وہی ہوگی جیسے یہاں لکھا ہوئے ہینڈ شوٹ سٹیل دا ڈرگ بیکاوز سیونگ آ لائف اس مور امپورٹڈ دن بریکنگ دی لاؤ اب یہاں پہ لاؤ ختم ہو گیا یہاں پہ سیلف انٹرسٹ ختم ہو گیا یہاں پر کیا چیز آ گئی سیونگ آ لائف اور یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے یہ بڑے لیول کی سٹیج میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں بچے کیسے سٹیج وائز موف کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری سٹیج آتی ہے وہ ہے یونیورسل پرنسیپلز یہ ایڈلٹھوڈ میں ہوتی ہے اور یہاں پہ ہے موریلیٹی اس بیسٹ آن پرنسیپلز یہاں پہ یہاں پہ لوگ اپنا پرسنل کورڈ آف کنڈکٹ بناتے ہیں پرسنل کورڈ بناتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اس میں سائنز آتا ہے اس میں زمین آتا ہے انسان وہ کام کرتا ہے جو اسے صحیح لگ رہا ہوتا ہے وہ رولز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ پوری انسانیت کو جسٹس کو رائٹس کو اوورال وہ انسانیت کے لیول پہ جا کر سوچ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنے سیلف انٹرسٹ کو بھی چھوڑ دیا سیلفشنس کو بھی چھوڑ دیا ریوارڈ کو بھی چھوڑ دیا ٹھیک ہے اور وہ کیا دیکھے کہ میرے اپنی جو ہیں وہ کچھ بنائی ہوئی کچھ میری اپنی حدیں ہیں کچھ اپنی میری سوچ ہے میرا اپنا ضمیر ہے اس کے مطابق کام کروں گا ٹھیک ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے ہینس شوڈ سٹیل درگ اب جیسے یہ دیکھیں کہ جیسے وہ کہنے کہ ہینس کو ڈرگ چوری کرنی چاہیے تھی لیکن اس کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا کیونکہ یہ لاؤ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا کہ اگر ایک انسان کو اس لیے سزا دی جائے کہ اس نے ایک زندگی کو بچایا ٹھیک ہے تو زندگی جو ہے وہ لاؤ سے آگے چلی گئی یہاں پہ کیا تھا صرف بچے وڑوں کو عبے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ریوارڈ کے لیے جاتے ہیں اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں انٹر پرسنل لیشنشپ کو منٹین کرتے ہیں اور یہ دیکھیں پھر آگے کیسے ان کی تینکیو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتی جاتی ہے پرسنل انٹرس سے لے کر کیسے وہ پورے معاشرہ تک ان کی سوچ جاتی ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے ٹھیک ہے ایک اوورال لیول پہ جا کر سوچنا وہ ایک ہائی لیول ہے اور صرف اپنی بارے میں سوچنا اپنے لحاظ سے سوچنا وہ ایک چھوٹا لیول ہے اور پھر وہ فرس لیول ہے